اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج اگر بے انتہا مجورب ترین وظیف و عمل ہفتے کے دن کا سیٹرڈے کے پورے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات بھی لے آپ اس مجورب ترین وظیف و عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمان کیجئے خدا بند مدعال اپنے حبیب کے حق و عزت کے صدقے میں آپ کی ہر ہر حاجت کو فوراں کے فوراں قبول و مقبول کر دے گا حق رحمت للعالمین کے صدقے میں آپ کے گھر پہ رحمت و برکات کی بارش ہوگی رسک کے ہر دروازے کو کھول دیا جائے گا بند نصیبوں کو کھولنے کی چابی ہے یہ وظیف و عمل یہ وہ ذکر ہے کہ جس نے انبیاء کی مدد کی یہ وہ ذکر ہے کہ جس نے اولیاء اور اوسیاء کی مدد کی مومنین ہفتے کے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے نائنٹی ٹو ٹائمز یاد رکھئے گا نائنٹی ٹو ٹائمز آپ نے اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے اندر اللہ کا راز و اسم مخفی و پوشیدہ ہے زمین اور آسمان کے چھپے ہوئے خزانے آپ کے لئے ظاہر ہو جائیں گے خدا و اندر متحال آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ جو آپ کی سات نسلوں کے لئے کافی ہوگا اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی قطن ضرورت نہیں پڑے گی بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ہفتے والے پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکھت نماز پڑھنی ہے اس نماز کا طریقہ یہ ہے دو رکھت نماز حدیعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا یا پڑھتی ہوں کہ آپ نے نیت کرنی ہے پھر اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی ہر رکھت میں آپ نے الحمد کے بعد دو رکھتیں دونوں رکھت میں آپ نے الحمد کے بعد تین تین مرتبہ تریٹری ٹائم سورہ قوسر کی یاد رکھیں گا تین تین مرتبہ آپ نے سورہ قوسر کی تلاوت کرنی ہے انہ آتینہ کل قوسر ہر رکھت میں الحمد کے بعد تین تین مرتبہ سورہ قوسر کی تلاوت کرنی ہے اور اس نماز کے قنوط میں یاد رکھیں گا اس نماز کے قنوط میں آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے نائنٹی ٹو ٹائمز کہنا ہے جو ذکر وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے اللہم بحق محمد وعنت المحمود اس ذکر کی آپ نے نائنٹی ٹو ٹائمز تلاوت کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں نماز کو مکمل کرنے کے بعد رحمت للعالمین کا حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمی کے رسک میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی یہ عمل و وظیفہ کر کے آپ اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خداوند متعال اپنے خزانوں سے آپ کو نواز دے گا آپ کی ہر دلی خواہش عارض اور تمناوں کو آپ کو عطا کر دے گا اللہم سل على محمد وآل محمد وعجل فراجهم الجمائی